تو ہم نے ٹیمبر سوچ کو انسٹال کر دیا چارنج کے گیٹ وال کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ دسویر میں اس کے لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے وال کے ساتھ کو چھیر چھوڑ کر رہا ہے اس کو اپنے بند کر رہا ہے تو یہ کنیکٹ ہوتا ہے فائر پینل کے ساتھ تو وہاں پر آپ کو پتہ چال جاتا ہے اس کو کام کرنے کا طریقہ کارج یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی دیکھیں یہ او ایس اینڈ وائر ٹیپ پر گیٹ وال ہے اس کے ساتھ ہم نے لگا ہوا ہے یہ لگتا بھی او ایس اینڈ وائر ٹیپ کے ساتھ ہے تو یہ اس کے جوگ کے اوپر کام کرتا ہے یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں کہ جیسے جوگ کے اوپر جو سکریو ہے اس کا گیٹ وال کا اس کے اوپر نیک بنی رہا ہے یہ نیک میں جب بیٹھ جائے گا آپ وہ جہاں پر جیسے نظر آ رہا ہے یہ اوپر والا حصہ جب بیٹھ جائے گا اس کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپن حالت میں ہے پینل پر سگنل جانا باند ہو جائے گا لیکن جیسے اس کو کچھ چھیڑے گا اس کو باند کرنے کی گئر ہے تو فائر پینل پر سگنل جانا شروع ہو جائے گا تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ہاتھ کے ساتھ اس کو باند کر رہا ہوں وال کو تو یہ رولر ہوتا ہے اس کے اوپر سرائٹ کرتا رہتا ہے حرکت کرتا رہتا ہے آپ کو میں دوسری طرف سے دکھاتا ہوں اس کو تاکہ کلیر نظر آئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسے وال کو ابھی اوپن کیا یہ کمپلیٹی اوپن ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ بیٹھ گیا ہے جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو یہ بیٹھ گیا ایک سیٹ پر تو اس کا مطلب کہ وال فور اوپن آئے فائر الارم کا جو پینل ہے اس کے اوپر اب انٹیگیشن جانا ختم ہو جائے گا تو اب یہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں یہ مکمل طور پر اوپن آئے اس کا صرف یہی کام ہوتا ہے